بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے آنکھ ہر وقت میری تجھ سے لڑی رہتی ہے ظلف کی دل پہ لگی ہاتھ کڑی رہتی ہے نحمدہ و نستعینہ و ناستغفرہ و نؤمن بہی و نتبقل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات آمالنا من یهده اللہ فلا مدل لہو و من یدللہ فلا حادی اللہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و نشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ و مباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامه المجید البرحان الرشید والفرقان الحمید و سیجنب حل اتقا و مال اہد اندہو نعمت تجسا اِلَّا اِبْتَغَالِ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَسُوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا الازیم و صدق رسولہ النبی الكریم و ناخن على ذلك من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمين و قال اللہ تعالی فی مقام آخر اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْرِيمًا السلام علیك یا سیدی رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَا سَحَابِكَ يَا سِیدی وَا حَبِیبَ اللَّهُ السلام علیك qualities سیدی رسول اللہ وَالَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سِیدی وَا حَبِیبَ اللَّهُ معزز و محترم سامعین یارانِ طریقت عدب خردگانِ نگاہِ محبت قرآنِ مجید برحانِ رشید کی سورہِ واللیل کی آخری پانچ آیات طیبات بیانات کا کی ہم نے تلاوت کی ہے سورہِ واللیل ترتیبِ نزول کے حوالے سے یہ قرآنِ پاک کا نومہ سورہ ہے اور ترتیبِ مصحف کے حوالے سے یہ قرآنِ پاک کا بانمے نمبر سورہ ہے اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر اشارت کرمایا وَسَيُّ جَنَّبُهُ الْعَتْقَعُ ہاں زمیر کا مرجع جہنم کی طرف ہے جو بہترین تقوے والا ہے اللہ رب العزت اس کو اس سے دور رکھے گا وہ بہترین تقوے والا کون ہے وہ عطقہ کون ہے الَّذِي يُوتِ مَا لَهُ يَتَزَكَّى وہ بہترین تقوے والا وہ عطقہ وہ ذات وہ ہستی ہے جس نے اپنا مال خرچ کیا اس کے مال خرچ کرنے کا ارادہ کیا ہے نیت کیا ہے یتَزَكَّى تذکیہ ہے دل کی صفائی ہے وَمَا لِعَهَدٍ اِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا کسی احسان کے بدلے میں اس نے یہ مال خرچ نہیں کیا اِلَّا اِبْتَغَا لِوَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى بلکہ اس نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لئے خرچ کیا ہے وَلَا صَوْفَ يَرْضَى ان قریب اللہ اس سے راضی ہو جائے گا یا یہ اللہ سے راضی ہو جائے گا یہ سورہ واللیل کی آخری آیات ہیں قرآن پاک کا بانے میں نمبر سورہ ہے اس سورت کے اندر دو شخصوں کا ذکر ہو رہا ہے اگر اس کی ابتدائی آیات کا ہم مطالعہ کریں تلاوت کریں وَاللَّيْلِ اِزَا يَخْشَا وَالنَّهَرِ اِزَا تَجَلَّا اور جب رات نے دن کو چھپا لیا وَاللَّيْ لَيْلِ اِزَا يَخْشَا جب رات دن کو چھپا لیتی ہے وَالنَّهَرِ اِزَا تَجَلَّا اور جب سُبْو روشن ہو جاتی ہے رات سے مراد اور سُبْو سے مراد کیا ہے رات کا ہندیرہ اور سُبْو کا سویرہ یہ کس طرف اشارے کر رہے ہیں علماء محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ رات کے ہندیرے سے مراد وہ ابو جاہل ہے اس کی ظلمت ہے اس کی ظلمت کو رات کے ہندیرے سے تشویح دی گئی ہے اور سُبْو کے سویرے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ببرکات ہے واللیلی اذا یقشا اور قسم ہے رات کی جب وہ اس نے دن کو چھپا لیا یا دن کو چھپانے کی کوشش کی ابو جال کوشش کرتا رہا ہے کہ جو نورِ نبوت ہے جو نورِ شریعت ہے جو شریعت کا نور ہے قرآن کا نور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نور ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور پھر اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جس کا سورج جس کی روشنی پوری طرح تنو ہوئی ہے اس کی روشنی کو اس کے نور کو کوئی چھپا نہیں سکا کل نورِ نبوت کو عبود جال نا چھپا سکا جب نورِ نبوت کو عبود جال نہ چھپا سکا تو آج نورِ نبوت کو کن چھپا سکتا ہے؟ کل بھی یہ نور پوری عب و تاب کے ساتھ ایان اور حویدہ ہوا ہے روشن ہوا ہے اور آج بھی نور نبوت پوری آب و تاب کے ساتھ روشن اویدہ اور چمک رہا ہے فرق کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے چھپا دیا ہے ہم اس نور کو واضح نہیں ہونے دیں گے وہ جو واضح نہیں ہونے دے رہا تھا اس وقت اس کو ابو جال کہتے ہیں اور جن کے سامنے یہ نور روشن ہوا ہے اس کو ابو بکر عمر عثمان علی کہتے ہیں ایک مراد اس سے رات کے ہندیرے سے مراد ابو جاہل اور صبح کے سویرے سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہیں اور دوسری تفسیر جو علماء نے بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ وَاللَيْلِ اِذَا يَخْشَا سِ مراد امیہ بن خلف امیہ بن خلف پکا بڑا کافر اور وَنْهَرِ اِذَا تَجَلَّ مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات تو گویا اللہ رب العزت دو شخصوں کا یہاں ذکر فرما رہا ہے اس صورت کے اندر اور حضرت امام ابو منصور محمد بن محمد ماتوریدی الحنفی سمرکندی جو کہ علم کلام کے امام ہیں علم کلام کسے کہتی ہیں علم کلام کا دوسرا نام علم عقائد ہے عقیدہ جس طرح فقہ کا امام ہوتا ہے اسے فقی کہتی ہیں جس طرح عدیس کا امام ہوتا ہے اسے محدث کہتی ہیں جس طرح تفسیر کا امام ہوتا ہے اسے مفسر کہتی ہیں جس طرح تصوف کا امام ہوتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں اسی طرح جو علمِ اقائد علمِ کلام کا امام ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں یہ حضرتِ ہم سب حضرتِ امام ابو بنصور محمد بن محمد ماتوریدی ان کی تعلیمات جو عقیدے کے حوالے سے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں انہیں اپنا امام مانتے ہیں اور امت کی اسی فیصد جو عبادی ہے وہ حضرتِ امام محمد ماتوریدی کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے حضرتِ امام محمد ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علمِ کلام کے مجدد ہیں تیسری صدی حجری کے مجدد ہیں آپ فرماتے ہیں یہ سورت سورہ اے واللیل یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے آج کا جو موضوع ہے آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انفاقِ مال مال کا خرچ کرنا دینِ اسلام کے لئے گزشتہ جمعہ تر مبارک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرت نبی پاک صلی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ ہجرت کا ساتھ ہی آج جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دینِ اسلام کے لئے بانی اسلام کے لئے صحابہ کے لئے اسلام کی ترویج کے لئے وسط کے لئے اسلام کو پھلانے کے لئے جو سیدنا ابو بکر نے مال خرچ کیا ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں اور سنیں گے اور پھر ایک اور بات جو عقیدے کی ہے وہ بھی کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں سورہ واللیل یہ قرآن پاک کی سورت اور اس کے بعد سورہ وددہا ہے سورہ وددہا ہے سورہ واللیل کے آخر میں حضرت امام محمد بن محمد ماتوریدی فرماتے ہیں اس کا اختتام اس سورت کا اختتام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر آپ کی شانوں پر ہو رہا ہے گویا اس سورت کے آخری آیات جو ہیں وہ سیدنا ابو بکر کی شان بیان کر رہی ہیں اور وددہا کا آغاز یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے آپ کی شانوں سے ہو رہا ہے تو یہ ترتیب سورہ واللیل کا اختتام اور سورہ وددہا کی ابتدا اختتام سیدنا ابو بکر پر ہو رہا ہے اور ابتدا نبی پاک کی ذات سے آپ کی شانوں سے ہو رہی ہے تو یہ کون سا معنی دے رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں مقام صدیقیت ختم ہوتا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے وہاں سے مقام نبوت شروع ہوتا ہے تو گویا نبوت کے نیچے جو درجہ ہے نبوت کے نیچے جو مقام ہے یا صدیقیت کے اوپر جو مقام ہے وہ نبوت کا ہے اور نبوت سے نیچے مقام جو ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے یہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتید ہمیں فائدہ دے رہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ انبیاء کے بعد اگر کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ہستی ہے اور یہی وجہ ہے قرآن پاک کی آیت انام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین یہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد اگر کسی مرتبے کا ذکر کیا ہے کسی مقام کا ذکر کیا ہے تو وہ صدیقیت کے مقام کا ذکر کیا ہے تو یہ دو فائدے ہمیں ملے ہیں اس صورت کے پڑھنے سے دونوں صورتوں کے ملانے سے اس کی ترتیب سے ایک تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ آپ انبیاء کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی ہیں یہ جو آیاتِ طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ حرف رحماتہ ہے ایک ہے عشقہ اور ایک ہے عتقہ عشقہ سے کون مراد ہے لا یسلاحہ الا العشقہ اسی صورت کے اندر یہ آیت ہے کہ اس جہنم کے اندر کوئی اور داخل نہیں ہوگا الا العشقہ جو شکی ہیں بدبخت ہیں وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے اور اس سے دور رہیں گے کون رہے گا جو عتقہ ہے یعنی کہ عشقہ جہنم میں داخل ہوں گے اور عتقہ جہنم سے دور رہیں گے جنت میں داخل ہوں گے تو عشقہ سے مراد سب سے بڑا شکی سب سے بڑا بدبخت سب سے بڑا بدنصیب کائنات کے اندر کون ہے یا سب سے بڑا بدنصیب ابو جال ہے اور یا پھر سب سے بڑا بدنصیب امیہ بن خلف ہے اور اس جہنم سے دور کون رہے گا جنت میں داخل کون ہوگا جو عتقہ ہے کائنات کے اندر سب سے بڑی متقیزات وہ ذاتِ رسالت ہے اور یا پھر ان کے بعد ذاتِ صدیق ہے تو جنت میں جو داخل ہوگا سب سے پہلے داخل ہونے والی ذات ذاتِ مصطفیٰ ہے اور ان کے بعد داخل ہونے والی ذات ذاتِ صدیق ہے یہ عشقہ اور عتقہ کا جو مفہوم اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے اس کا نتیجہ ہے یہ سیدنا ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ان آیات کا شان نزول کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت کیا جب اعلانِ نبوت ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی توحید اپنی رسالت کا اعلان کیا تو دشمنی وہ بھی پورے اروج پر اور محبت وہ بھی پورے اروج پر جو دشمن تھے وہ کھل کر سامنے آئے اور جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی آپ کی رسالت کا اقرار کیا تو ان پر کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ آئے ایک دن امیہ بن خلف حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جو کہ غلام ہیں امیہ بن خلف کے جب اسے بتا چلا کہ بلال یہ ایمان لا چکا ہے برزائر تو ہماری غلامی میں ہے لیکن حقیقت میں وہ محمد عربی کی غلامی میں چلا گیا ہے تو امیہ بن خلف نے ظلم و ستم کی انتہا کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ لمبے کانٹے لے کر وہ حضرتِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے جسم کے اندر داخل کرتا اور پھر آپ کے گلے کے اندر آپ کے پاؤں کے اندر رسی ڈال کر آدھے کانٹے اندر ہوتے آدھے باہر ہوتے اور آپ کو زمین پر گسیڑتا اور دوسرے غلاموں کو حکم دیتا کہ جب دوپیر ہو سکر پیر ہو تمازتِ آفتاب ہو عرب کی گرمی ہو عرب کا سہرا ہو جب سورج اپنی پوری حرارت کے تھپیرے زمین پر پھینک رہا ہو تو اس وقت بلال کو باہر رگستان کے اندر لے جا کر اور سورج کے ساتھ جو تپے ہوئے پتھر ہیں وہ بلالِ حبشی کے جسم پر رکھے جائیں یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ایک رات شام کے وقت امیہ بن خلف بلالِ حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈا رہا ہے کوڑے مار رہا ہے درے مار رہا ہے تو قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے وہ امیہ بن خلف کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا نام لینا چھوڑ دو محمد عربی کا نام لینا چھوڑ دو اور بلال کہتے ہیں نہیں میں نہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دکتا ہوں نہ محمد عربی کا نام لینا چھوڑ دکتا ہوں اور الاحد الاحد اللہ اللہ کے لفظ بلالِ حبشی کی زبان سے نکلتے ہیں اور اس پر وہ کوڑے اور درے مار رہا ہے تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے ہیں بلال کی زبان سے الاحد الاحد کے لفظ بکر رہے ہیں تو نبی پاک نے جب سنا کہ بلال اس حالت میں بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے جسم پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اس حالت میں بھی بلال اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہے تو نبی پاک نے فرمایا بلال فکر نہ کر جس آحد کو تُو پکا رہا ہے وہی تجھے نچاد عطا کرے گا الاحد اللہ ینجی کا یا بلال اے بلال تجھے اللہ نجاد عطا فرمائے گا یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گھر تشریف لائے آگے سیدنا ابو بکر موجود ہیں جب سیدنا ابو بکر وہاں موجود ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال پر ہونے والے ظلم و ستم جو ہیں اس کا ذکر سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے کیا نبی پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ نبی پاک بلال حبشی کے ظلم و ستم کا ذکر میرے سامنے کیوں کر رہے کیونکہ رازدار مصطفیٰ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے مزاہ شراس تھے جب نبی پاک نے بلال کے ظلم و ستم کا ذکر کیا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اپنے گھر سے کی طرف گئے گھر سے مال لیا اور امیہ بن خلف کی طرف چال دیئے جا کر امیہ بن خلف کہنے لگے سیدنا ابو بکر صدیق امیہ تمہیں شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے اپنے غلاموں پر ظلم کرتا ہے ظلم و ستم کے پہاڑ آتا ہے اپنے غلاموں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہنے لگا ابو بکر اگر تجھے زیادہ ہی یہ عزیز ہیں زیادہ ہی تو ان کی غم گساری کرتا ہے اگر تو ان کا غام نہیں دیکھ سکتا ان پر ظلم و ستم نہیں دیکھ سکتا تو تو انہیں خرید لے وہ تو پہلے ہی نیت کر کے آئے تھے نا آپ نے کہا اگر تو چاہتا ہے میں خرید لوں تو میں خریدنے کے لئے تیار ہوں بتا کیا مانگتا ہے تو امیہ بن خلف نے کہا میں اس کالے ہبشی غلام کے بدلے میں تجھ سے ایک سفید فام غلام جس کا نام انستاس ایک تو وہ لیتا ہوں دوسرا ایک خوبصورت چادر تم سے لوں گا اور تیسرا دس اوکیے سونا لوں گا اور پھر تمہیں یہ غلام دے دوں گا سیدنا ببکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے منظور ہے دوس اوکیے سونا ایک چادر اور ایک سفید فام بلالے ہبشی کالے ہیں سیاہ فام ہیں اور سفید فام نستاس غلام رومی جو بڑی ذہانت کا مالک مالک مانے والا اور بلالے ہبشی جو کہ سیاہ فام ہے شکل و صورت بھی کوئی زیادہ خوبصورت نہیں ہے اس کافر کے نزدیک امیہ بن خلف کے نزدیک کوئی زیادہ کام والا بندہ نہیں ہے بلالے ہبشی کہتا ہے کہ تم وہ مجھے سفید فام دے دو اور یہ سیاہ فام لے لو اب نے کہا ٹھیک ہے مال دیا دسوں کی یہ سونا دیا چادر دی سفید فام غلام دیا اور بلالے ہبشی کو اپنے پاس رکھ لیا اپنے پاس کھڑا کر لیا تو امیہ بن خلفتنز کرنے لگا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ تُو بڑا عقل مند ہے بڑی تجارت کرنے والا ہے آئی تو نقصان کا سودا کر رہا ہے ایک نقارہ بندے کے عوض ایک سیاہ فام کے عفض ایک جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے عفض تو ایک عالی غلام دے رہا ہے دسوں کی یہ سونا دے رہا ہے ابو بکر تُو اگر انکار کر دیتا کہ میں نہیں کریتا تو میں امیہ بن خلف ایک اوکیہ سونے کے بدلے اسے تجھے دے دیتا حضرت ابو بکر نے کہا تُو یہ کہتا ہے اگر میں انکار کر دیتا تُو ایک سونا اوکیہ جائے اس کے بدلے میں تُو بلالِ حبشی کو سیل کر دیتا اسے تُو فروغ کر دیتا سن ابو بکر کیا ارادہ لے کر آیا تھا اگر تُو اس کے سو اوکیا مانگتا تو ابو بکر وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا سو اوکیہ بھی دینے کے لیے کر دیتا یا اسے تیاری کے لیے کر دیتا امیہ تُو یہ کہتے ہو کہ اگر ابو بکر انکار کر دیتا تو تُو اس گلام کو ایک اوکیہ سونے کے بدلے بھیج دیتے اور سن ابو بکر یہ ارادہ کر کے آیا تھا یہ نیت لے کر آیا تھا کہ اگر امیہ بن خلق اس گلام کے سو اوکیہ سونا مانگے گا تو ابو بکر دینے کے لیے تیار ہے اور پھر حضرت شیخ عبدالعزیز محدد سے دیل بھی آپ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم تو یہ دس اوکیہ سونے کی بات کرتے ہو تم تو پانچ اوکیہ سونے کی بات کرتے ہو ایک سیاہ فام ایک سفید فام غلام کی بات کرتے ہو ایک چاتر کی بات کرتے ہو اگر تم اس بلال غلام کے بدلے میں ابو بکر سے یمن کی عقومت مانگتے تو ابو بکر وہ بھی دینے کے لیے تیار تھا اب ایک مسلمان کی قیمت کیا ہے ابو بکر کے نزدیک ایک مسلمان کی قیمت کیا ہے ایک غلام کی قیمت کیا ہے نبی پاک کے غلام کی قیمت کیا ہے ایک طرف حقومت ہو اور دوسری طرف مسلمان ہو تو ابو بکر کہتا ہے حقومت کو دے دیا جائے اور نبی پاک کے غلام کو بچا لیا جائے یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے یہ ابو بکر کا نظریہ ہے کہ ایک طرف حکومت ہو مال ہو دولت ہو وہ دے دی جائے اور مسلمان کو بچا لیا جائے اور یہ ہماری حکومتیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ مال کے بدلے میں مسلمانوں کو بیج دیتے ہیں اور پھر صرف مسلمان بھائیوں کے نہیں بلکہ مال کے بدلے میں اپنے اسلامی بیٹیوں کو اسلامی بہنوں کو اپنے ملک کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں یہ غور کرے سید ابو بکر صدیق کا کیا معاملہ ہے اور آج ہمارے حکمرانوں کا معاملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی پاک کا غلام ایک مسلمان بے شک وہ سیاہ فام ہو ناکارہ ہو کچھ نہ کرنے والا ہو ابو بکر کے نزدیک وہ بھی محتبر ہے اس کی بھی قیمت ہے اور کوئی سفید فام ہو مسلمان نہ ہو وہ کتنا ہی گورا چٹا ہو ابو بکر کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آج جو زلط اور اسوائی ہے اسلام مسلمان جو زلط اور اسوائی کی زدگی بسر کر رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیادی تعلیمات تعلیمات کو چھوڑ دیا آپ نے ہی لوگ کتنے لوگ ہیں جو جن کی خبر نہیں ہے پتہ نہیں ہے گھر والوں کو کون اٹھا کر لے گیا ہے اور پھر ایک دور ایسا بھی گزر چکا ہے کہ ہمارے نوجوان خوبصورت جن کے چہر اوپر سنت کی داری ہے نور ٹپک رہا ہے جو جہاد کا نام لینے والے تھے چون چون کر ان کو پکڑ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے پھر اگر اس طرح کی غلامی اختیار کریں گے تو پھر سار پر جوتے ہی پڑھیں گے اور کیا ہوگا ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کا اپنے ملک کی ریایہ جو مسلمان ہیں ہر حوالے سے ان کی حفاظت کی جائی ہے سیدنا ابو بکر صدیق کا عمل ہے اور آپ کی تعلیم ہے جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ بات کہی تو پھر انہوں نے یہ کفار نے یہ بات سن کر کہا کہ ابو بکر جو اتنی باتیں کر رہا ہے کہ میں اسے یمن کی حکومت کے بدلے میں خرید لیتا میں اسے سوکیا کے بدلے میں خرید لیتا ضرور بھی ضرور بلال حبشی کا کوئی احسان ہے ابو بکر پر جس کا آج ابو بکر بدلہ اتارنا چاہتا ہے جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ حرب العزت نے جبریل امین کو بھیجا محبوب کی بارگاہ میں جاؤ جا کر سلام پیش کرو اور سلام کے بعد کہو یہ کافر کہتے ہیں ابو بکر کے بارے میں تیرے یار کے بارے میں کہ حبشی کا کوئی احسان ہے اس پر مال اہد اندہو من نعمت ان تجزہ آج ابو بکر جو بلال حبشی کو عداد کرا رہا ہے جو اپنا مال خرج کر رہا ہے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ابو بکر جو مال خرج کر کے ان غلاموں کو عداد کرا رہا ہے اس کا سبب کیا ہے فقط اللہ رب العزت کی رضا ہے اور کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ ابتگا صرف ابو بکر چاہتا ہے کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے اس کے علاوہ ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر خبر ہوئی کہ ابو بکر جو مال خرج کر رہا ہے دین اسلام پر مال خرج کر رہا ہے نبی پاک کی ذات پر مال خرج کر رہا ہے اسلام کی دعوت پر مال خرج کر رہا ہے اس کا سبب اور کوئی نہیں ابو بکر اپنی ذاتی نمائش نہیں جاتا اپنی ذاتی نمود نہیں جاتا کہ ابو بکر کا نام ہو بلکہ ابو بکر اس لیے خرج کر رہا ہے کہ ابو بکر کا رب اس سے راضی ہو جائے اس بات اس نیت کی تائید خود اللہ ربن عزت قرآن میں کر رہا ہے اور جب سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال خرج کر کے غلاموں کو ازاد کروا رہے ہیں ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں حضرت عامر بن فہیرہ ہیں حضرت نادیہ ہیں حضرت ام فقی ہیں حضرت ام عبیس ہیں حضرت زنیرہ ہیں یہ وہ صحابیات اور وہ صحابہ غلام ہیں جو ابو بکر کے مال سے اداد ہو رہے ہیں ابو بکر کے مال سے اداد ہو رہے ہیں عامر بن فہیرہ جو کہ گار سور کے اندر بکریاں چرانے کے بہانے روز نبی پاک اور ابو بکر کی بارگاہ میں کھانا بھی دیکھ رہا تھا اور دون بھی پیش کیا کرتا تھا وہ زنیرہ وہ صحابی وہ صحابی رسول جب ان کو حضرت ابو بکر نے خریدا پہلے ہی تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت زنیرہ ان کی نظر کمزور تھی تو ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے حضرت زنیرہ کی بینائی جاتی رہی آنکھیں جاتی رہی تو ابو بکر نے اداد کروایا تو کافروں نے کہا کہ لات اور اوزہ زنیرہ سے نراد ہو گئے ہیں کیونکہ اس نے لات اور اوزہ کا دین چھوڑا ہے اس لئے لات اور اوزہ نے اس کی بینائی چھین لی ہے جو ہی انہوں نے یہ الزام یہ بات کی یہ تانہ دیا تو اللہ حضرت زنیرہ کی بنائی کو واپس کر دیا یہ میرے محبوب کی غلامی میں آ رہی ہے اور یہ تانہ دیتے ہیں کہ لات اور اوزہ کی عیس پر سزا اس کو ملی ہے اس لئے بنائی چلی گی ہے میں خدا اس کی آنکھوں کو واپس لوٹاتا ہوں تاکہ ان کا یہ تانہ غلط ہو جائے اور پھر نہ صرف یہ غلام یہ کنیزیں یہ لونڈیاں سیدنا ابو بکر نے اداد کروایا ہے بلکہ پانچ وہ صحابہ پانچ وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں عشرہ مبشرہ میں جو داخل ہیں وہ سیدنا ابو بکر کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان میں ایک ہستی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کی ہے چونتی سال کی عمر ہے سیدنا عثمانِ غنی کی تو حضرت عبو بکر نے دعوت دی عثمان اتنے عرصے سے ہمارا یرانہ ہے کیوں نہیں تم بھی ہمارے ساتھ ہمارے آقا مولا کا کلمہ پڑھ لیتے تو حضرت عثمانِ غنی نے کہا کیوں نہیں ابو بکر تم کہتے ہو تو میں نبی پاک کی ذات پر امان لانے کے لئے تیار ہم حضرت عبد الرمان بن عوف حضرت زبیر بن عوام حضرت جبیر بن عبداللہ یہ وہ صحابہ ہیں جو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے ہیں پانچ وہ صحابہ جن کا شمار اشرا مبشرا میں ہوتا ہے اور وہ لونڈیاں وہ غلام صحابہ اور صحابیات سات آٹھ نو کی تعداد جو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر امان لارہی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت آپ کا یہ مشن اس مشن پر اس دعوت پر جو سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی ذات ہے وہ سیدنا عبو بکر کی ذات ہے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حالت کیا تھی کہ آپ اپنے گھر کے نزدیک ایک مشہد بنائی آپ نے اور نماز اس میں ادا کرتے تلاوت قرآن کرتے اور تلاوت قرآن کر کے سیدنا عبو بکر صدیق روتے رہتے اور لوگ جب آپ کو دیکھتے کفار مکہ آپ کو دیکھتے کہ عبو بکر بیٹھا ہوا ہے آخر عبو بکر کا ایک نام ہے مکہ کے اندر عرب کے اندر تجارت کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کہ مشہد میں بیٹھا نماز پڑھ رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے رو رہا ہے آخر کچھ تو سبب ہے جب وہ عبو بکر کے پاس بیٹھتے ہیں عبو بکر انہیں نبی پاک کے رسالت کی دعوت دیتے ہیں تو عبو بکر کی دعوت پر وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب عبو بکر اس طرح اپنا وقت دے رہے ہیں اس طرح مال کر رہے ہیں تو ایک دن ابو کی حافہ جو آپ کے والد ہیں ابھی ایمان نہیں لائے انہیں کہا ابو بکر تو سمیدار ہے تو اپنا مال غلاموں پر خرج کر رہا ہے ان غلاموں پر خرج کر رہا ہے جو انتہائی کمزور نعیف ہیں جو تجھے نفع دینے والے نہیں ہیں ان کو چھڑا کر ان کو عزاد کر کے اور پھر اپنے ذمہ لے رہے ہوں کھانا بھی اپنے ذمہ ہیں ان کی نگے داشت بھی اپنے ذمہ ہیں لباس بھی اپنے ذمہ ہیں تم تو اکلمند ہو اچھا کر خریدنے ہی ہیں تو اچھے غلام جو ہیں جو کام کرنے والے ہیں جو دفع دینے والے ہیں ان کو خریدو جو کل تمہاری مدد کریں گے کل تمہیں فائدہ پہنچے گا تو ابو بکر ارد کلنگی ابا جان میں غلاموں کے اس لئے نہیں خرید رہا کہ یہ غلام مجھے نفع دے میں اس لئے خرید رہا ہوں کہ اللہ مجھے عجر دے اللہ مجھے عجر دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی دات ببرکات غلاموں پر مال خرچ کر رہے ہیں اور کیسا مال خرچ کر رہے ہیں کتنا مال خرچ کر رہے ہیں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ما نفعنی مالو قطو ما نفعنی مالو ابی باکرن آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے جتنا نفع علاقہ مال سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے بھی خرچ کیا ہے جو تاریخ پڑھنے والے ہیں جو سیرت کا مطالعہ کرنے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سیدہ ختون اول سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے کتنا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا ہے تاریخ میں آتا ہے ایک دن آپ نے مال سونے چاندی کا ڈیر لگایا ایک طرف کھڑا ہونے والا دوسرے طرف نہیں دیکھ سکتا تھا اتنا مال سیدہ ختیجہ تلکبرہ نے وہ کتھا کر کے جمع کیا اور عرب کے قریش اور عرب کے سرداروں کو بلا کر کہا یہ سارا مال میں آپ نے اس آقا مولا کے قدموں پر قربان کرتی ہو یہ وہ مال جو سیدہ ختیجہ تلکبرہ خرج کر رہی ہے وہ صحابہ جو مالدار ہیں عثمان غریجہ سے جو غزوہ طبو کے لیے نو سو اونٹ پیش کرتے ہیں ایک سو گوڑے پیش کرتے ہیں وہ عمر فاروق جو غزوہ طبو کے لیے اپنے گھر کا عادہ سمان پیش کرتے ہیں یہ سارا مال ایک طرف لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں جو مال ابو بکر نے دیا ہے جو نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے وہ نفع نہیں دیا مجھے آخر اس مال کی کچھ حمیت ہے خود نبی پاک فرما رہے ہیں کیونکہ ختیجہ تلگبرا نے بھی مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا عثمان غری نے بھی مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا دوسرے صحابہ نے بھی مال نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا لیکن نبی پاک فرما رہے ہیں جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ بات سنی نا کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ جو نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے اور عرض کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال یہ سب آپ کے لئے ہیں ابو بکر کون ہوتا ہے جو اپنے مال کا دعویٰ کرے ابو بکر تو سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کرتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں مال خرچ کیا کیسا مال خرچ کیا ہے کتنا مال خرچ کیا ہے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا میرے صحابہ سنو اس زندگی کے اندر مکی زندگی کے اندر مدری زندگی کے اندر موج محمد پر جس جس نے جو جو احسان کیا ہے مکی زندگی کے اندر اور مدری زندگی کے اندر اس 63 سالہ زندگی کے اندر مج محمد پر جس جس نے جو جو احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا سوائے ابو بکر کے احسانوں کا ابو بکر کے اتنے احسان ہیں مج محمد پر کہ میں محمد ابو بکر کے احسان اس دنیا کے اندر نہیں چکا سکتا کل قیامت کے روز اللہ کی بارکہ میں ارز کروں گا وہ ابو بکر کے عیسانوں کا بدلہ دے گا کتنا مال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کیا ہے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک وہ وقت آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کہ جب مکہ کے اندر نبی پاک کلمہ پڑھتے ہیں چالیس ہزار دینار کے مالک ہیں اور جب تیرہ سال مکہ کے اندر گزارتے ہیں تو صرف چھ ہزار دینار باقی رہتے ہیں اور جب ہجرت کرتے ہیں تو وہ چھ ہزار دینار بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں پھر وہ وقت آیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ نبی پاک کی ذات پر دین اسلام پر خرچ کیا ہے اور بالکل کوئی مال باقی نہیں رہا ایک وقت ایسا آیا کہ ابو بکر کے جسم کا کرتہ وہ بھی ابو بکر کے پاس نہیں ہے وہ بھی ابو بکر کے پاس نہیں اور اس کرتے کی جگہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ نے جسم پر کمبل مبارک رکھے ہوئے ہیں اور کمبل مونڈو پہ رکھ کر کندو پہ رکھ کر اس طرح آپ نے درخت کے کانٹے جو ہیں اس کے بٹن بنا ہوئے ہیں کہ وہ بٹن لگ رہے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جب اس حالت میں خود جسم کا کرتہ نہیں اور کمبل کو کرتہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے کانٹے جو ہیں اس کے بٹن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حاضر ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ حرمالعزت نے آپ کی بارگاہ میں اور ابو بکر کی بارگاہ میں سلام بیجا ہے ابو بکر کی بارگاہ میں سلام بیجا ہے اور اللہ پوچھتا ہے محبوب ابو بکر سے پوچھو کیا اس حال میں بھی تم ہم سے راضی ہو ابو بکر تیرے پاس مال تھا دنیا کا منال تھا دنیا کی عزت اور عبرو تھی سارے لوگ تیری تجارت پر بروسہ کرتے تھے مال تیرے قدموں میں رہتا تھا آج یہ وقت آیا ہے کہ پیننے کے لیے تیرے پاس کمیس بھی نہیں ہے کیا تُو اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے جب سیدنا ابو بکر صیدیق رضی اللہ تعالی نے نبی پاک کی زبانیات ہر سے یہ جملے سنیں کہ اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر تم اس حالت میں بھی ہم سے راضی ہو تو سیدنا ابو بکر صیدیق کی چیخ نکلی ایک وجد کی کیسے یہ تاری ہوئی تو آپ نبی پاک کی بارگاہ میں اتنے لگے انا ربی انا ربی را دن انا ربی را دن انا ان ربی را دن آپ اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے اے میرے آقا ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے اپنے اللہ سے راضی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جو سارا کچھ نبی پاک کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آپ کے مشن پر دین اسلام پر وہ ابو بکر جو عرب کا سب سے بڑا توجر لیکن جب ایک وقت آتا ہے تو ایک کمیش بھی نہیں ہے اور پھر سیرت تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو کا آخری وقت آیا وسال کے دن قریب آئے تو اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آئشہ صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوبہ خدا ان سے سوال کرتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ کہ جب میرے آقا مولا اس کائنات سے تشریف لے گئے تو ان کا کفن کیسا تھا تو سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارد کر لگی کہ جب آقا مولا اس کائنات سے تشریف لے گئے تو آپ کے جسم پر تین چادریں ان کا کفن تھا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی ایسا کرنا جب میرا آخری وقت ہو میں تجھے وسیعت کرتا ہوں دو چادریں جو پہلے ہی میرے جسم پر موجود ہیں ایک میرے کندو پر ہے ایک تیمت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں اور تیسری چادر لے کر یہ تین چادروں کے ادھر مجھے بھی کفن دے دینا سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیے باجان کیا ہم اس قابل بھی نہیں رہے کہ آپ کے لئے نیا کفن خرید سکے امیر المومنین ہیں نبی پاک کے جانشین ہیں آئشہ کے والد ہیں آپ کیا ہم اس قابل نہیں رہے کہ ایک نیا کفن آپ کے لئے خرید سکے سیدہ سیدہ آئشہ نے جب یہ عرض کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بیٹی بے شک ہم نیا کفن خرید سکتے ہیں لیکن ابو بکر چاہتا ہے کہ ابو بکر یہی لباس یہی پرانی چادرے لے کر آپ نے آقا مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہ نئی چادرے جو ہیں اپنے معبوب کی امت کے لئے چھوڑ کر جائے وہ سیدہ ابو بکر صدیق جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو عرب کے سب سے بڑے تاجر اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ایک پائی بھی پاس نہیں اور کفن وہ بھی پرانہ ہے وہ لوگ جو سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں باغ فدق ابو بکر نے غضب کر لیا ہے فلان چیز غضب کر لی ہے ابو بکر نے اہلِ بیعت کا مال کھا لیا ہے انہیں ابو بکر کی زندگی کیا پتہ ہی نہیں وہ تاریخ کو پڑھتے ہی نہیں ابو بکر تو وہ ہے جو اپنا سب کچھ نبی پاکی ذات پر لٹانے والا ہے وہ مال لینے والا نہیں وہ مال دینے والا ہے ابو بکر خج کرنے والا ہے جس محجد نبی کی باتیں کرتے ہو وہ محجد نبی بھی سیدہ ابو بکر صدیق کے مال سے خریدی ہوئی محجد ہے وہ سیدہ ابو بکر صدیق وہ ابو بکر صدیق ایسا سچا ایسا سچا حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ ایک روایت درج کرتے ہیں اپنی رضای خالہ کے بیٹے سے کہ میں ایک دن نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا ایک انساری عورت آئی انساری عورت نے آ کر نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی خواب بیان کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھی ہے رات کو کیا دیکھتی ہوں کہ شہد کی مکھی وہ میرے گھر کے اندر گری ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شہد کی مکھی تیرے گھر کے اندر گری ہے کہنے لگی ہاں آپ نے پوچھا ترہ خامد کہاں ہے تو وہ کہنے لگی میرا خامد سفر پہ ہے آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سبر کر تیرا خامد وفات پا گیا ہے ترہ خامد فوت ہو گیا سبر کر اس کی تعبیر یہ ہے وہ عورت انساری عورت پریشان نبی پاک کی بارگاہ سے اٹھی اور اٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں چلی گئی آپ کی بارگاہ میں جا کر پہلی بات جو نبی پاک کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وہ ابو بکر کو نہیں بتائی اور بین ہی وہی خواب سیدنا ابو بکر کی بارگاہ میں ارد کی سیدنا ابو بکر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا دے کر فرمانے لگے جا اپنے گھر کو لوڑ جا شام کو تیرا خامد تُس سے ملاقات کرے گا آکر تیرا خامد شام کو تجھے ملے گا تُس سے ملاقات کرے گا وہ عورت پریشان نبی پاک فرماتے ہیں کہ بسال ہو گیا ہے وفات پا گیا ہے ابو بکر کہتا ہے کہ شام کو ملاقات ہوگی تو رات جب گزر رہی تھی تو اس عورت کا خامد اس کے گھر آیا وہ دیکھ کر حیران پریشان ہوئی پہلے پریشان تھی نبی پاک فرمارے فوت ہو گیا ہے ابو بکر کہتا ہے رات کو واپس آئے گا اور جب رات کو وہ واپس آیا تو صبح وہ عورت انساری عورت اپنے خامد کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی یا رسول اللہ آپ تو فرما رہے تھے کہ وہ وفات پا گیا ہے انتقال کر گیا ہے اور یہ میرا خامد رات کو لوٹ آیا ہے آپ نے پوچھا تو میرے بعد کہاں گئی تھی تو کہنے لگی کہ میں ابو بکر کے پاس گئی تھی نبی پاک تھوڑی دیر خاموش رہ کر اس کے چیرے کی طرف تکتے رہے اللہ رب العزن جبریل امین کو بے جا جبریل جا میرے معبوب کی بارگاہ میں معبوب جو تُو نے تعبیر بتائی تھی وہ حق ہے ساتھ ہے اس کا خامد فوت ہو گیا تھا انتقال کر گیا تھا لیکن تیرے بعد یہ ابو بکر کی بارگاہ میں گئی ہے اس کی زبان سے نکل گیا تھا کہ تیرا خامد رات کو لوٹ آئے گا اور مجھے اللہ کو شرم آتی ہے کہ ابو بکر کی زبان سے لفظ نکلیں اور اللہ اس کے لفظوں کو پورا نہ کرے محبوب ابو بکر صدیق کے زبان سے یہ لفظ نکل چکے تھے کہ تیرا خامد رات کو لوٹ آئے گا میں اللہ یا کرتا ہوں کہ ابو بکر کی زبان سے لفظ نکلے اور پورے نہ ہوں اگر ابو بکر کی زبان سے جھوٹ نکلتا تو قیامت تک نہ ابو بکر کی زبان پر امت ایمان لاتی تعید کرتی اور نہ ہی ملائکہ ابو بکر کی زبان پر تعید کرتے اس لیے میں نے جو ابو بکر کی زبان سے نکلا ہے میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اس کی روح کو واپس لٹا کے اس کی بیوی کے پاس اسے واپس بیج دیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ذات ببرکات ان کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اللہ رب علیہ وسلم سے پورا فرماتا ہے ایسا سچا ساتھی ایسا سچا عاشق کہ جس کی زبان جس کے صدق کیا یہ عالم ہے کہ جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ رب علیہ وسلم کو پورا فرما دیتا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا سارا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر خرچ کیا ہے خرچ کیا ہے ان کا وسال مبارک ہے یہ ماہ مبارک ان کے وسال کے دن ہیں آئندہ جو اتوار آ رہی ہے یہ جو آئندہ اتوار آ رہی ہے اس اتوار کو اکیس جمادیوستانی ہے جو آپ کا وسال کا دن ہے وہ ہے بائیس جمادیوستانی آپ کا وسال مبارک بائیس جمادیوستانی ہے سیدنا ابو بکر صدیقہ تو ہماری پہلے ہی محفل ذکر ہوتی ہے اتوار کی تو ہم نے یہ پروگرام تہل کیا ہے کہ اتوار کے روز ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوم ابو بکر کے نام سے محفل پاک کا انعقاد کیا جائے یہ جو آنے والی اتوار ہے مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ صداقت میں بارگاہ خدمت میں بارگاہ صحابیت میں نبی پاک دین اسلام پر جو مال خرچ کیا ہے اس بارگاہ میں ہم اپنی محبت کا اپنی عقیدت کا اپنی غلامی کا اظہار کرنے کے لیے ایک محفل پاک کا انعقاد کیا ہے یہ جو آنے والی اتوار ہے اس اتوار کو آپ کے اس مرکت میں مغرب اور عشاء کے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق کی خدمات کے حوالے سے آپ کی صداقت پر اور جو آپ کی خدمات ہیں دین اسلام کے لیے نبی پاک کی غلامی کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں ان کا اظہار کرنے کے لیے اس محفل پاک کا اتمام کیا ہے آپ اب آپ کو دعوت دی جا رہی ہے آپ اس مجلس میں ضرور شریک ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے غلام کی جو آخری علمہات ہیں زندگی کے آپ کا وسائل مبارک کا سبب کیا ہے کس طرح آپ کا وسائل مبارک ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے ساتھ آپ کی یقسانیت اور مماصلت کیا ہے اس حوالے سے اور سیدنا ابو بکر صدیق علمی مقام کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو آئندہ اتوار کو کریں گے انہی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وما علینا علی البلا یں گفتگو ختم کرتا ہوں آئندہ waterproof موسیقی